پرم پھوچ شریف سوامی جی مہراج نے ہمیں نام جاپ کے ساتھ اپنے گیان وردن کے لیے صد گرنتوں کا پاٹ کرنا یہ انیواریہ ورنن کیا صد گرنتوں کے پاٹ سے اس کو سمجھ کر کے مانو ویاکل نہیں ہوتا اور دکھوں سے بچا رہتا ہے گیتہ کا تیرمہ ادھیائی چل رہا ہے بھگوان نے بھی ارجن کو یہی بات کہی کہ تجھے گیان ہونا چاہیے تیرے دکھوں کا کارن اگیان ہے اور کوئی کارن نہیں ہے جب تک تجھے گیان نہیں ہوگا تب تک تو سکھی نہیں ہوگا جب تک اگیان رہے گا اگیان کے کارن تو دکھ ہی بنا رہے گا بہت سے ادھارن پرستد کیے جاتے ہیں مہا پرشوں دوارہ دن بھر اتھو اپنے جیون میں آنا وشک جو وارتہ لاپ ہوتی ہے ویہ وارتہ لاپ کا پرواب آتما کے اوپر آ جاتا ہے ویہ آتما اس کو نہیں بھلا پاتی کدھا پی نہیں بھلا تی جو بھی آپ اپنی دن چریا میں سوچتے ہو وارتہ لاپ کرتے ہو پرست پر ایک دوسرے سے اس کا پرواب بیتر صدیب بنا رہتا ہے اگر نام جاب اور گیان نہیں ہوگا تو اگیانتہ کے کارن ہی اس پرواب کے کارن ہی تم دکھی ہوتے رہو گے مہا پرشو نے اگیانتہ کے کارن دکھ کو ورنن کرتے ہوئے کہا ایک ویقتی کسی مارک پر چل رہا ہے ویہ اس مارک کو اچھے سے جانتا ہے ایک بار نہیں انیک بار اس مارک سے گیا ہوا ہے پرنتو ایک دن سائن کال ویہ جا رہا ہے اسی مارک پر اس کے پاؤں تلے ایک سامپ کی طرح کوئی ایسا انبھب کرتا ہے کی پیر تلے کچھ آ گیا کام گیا کی سامپ ہے پسینوں پسینی اندھیرہ بہت ہے کہیں یہ مجھے ڈس نہ لے بہبیت ہو رہا ہے سنجوگ وش لائٹ آ گئی پرکاش ہو گیا کیا دیکھا کہ وہ سامپ نہیں وہ تو رسی ہے اب سارا ڈر سارا بھے وہ کامپنا ترنت سماپت ہو گیا کیونکہ اب گیان ہو گیا کہ یہ سامپ نہیں یہ تو رسی ہے جب تک اگیان میں تھا پسینوں پسینی ہو رہا تھا بھگوان نے یہی کہا ہے کشیتر اور کشیدر کے گیان کو تو جان کشیتر یہ شریر کشیترگے یہ آتما کیونکہ اتنا جان ماتر سے تو دکھوں سے صدی بچ جاوے گا شریر اور آتما کا گیان جب تک مانو کو نہیں ہوگا تب تک وید دکھی ہوتا رہے گا پتر پرابتی پر پتر جنم پر پیر آسمان پر ہوں گے فولو نہیں سمائے گا اگیان کے کارن مردیو ہونے پر پتال میں بھی وہ تڑتا ہوا اپنے آپ کو انبھو کرے گا پتال تک پہنچ جاوے گا اتنا شوگرست ہو جاوے گا جب یہ گیان ہو جاوے گا شریر اور آتما کا کہ مردیو تو کسی کی ہوتی ہی نہیں یہ تو آتما کے اوپر شریر کا آنا اور چلے جانا یہ پریورتن ہے وسطوں کے پریورتن میں لوکوں کے اتپتی وناش میں جس پرکار سرشتی نیم کام کر رہا کا جنم تو تھا مردیو یہ ویداتا کا ویدان ہے یہ وشواتما کا ویدان کسی سے بھی ٹالے نہیں ٹل سکتا کسی کے بھی ٹالے یہ نہیں ٹل سکتا جنم کے ساتھ مردیو جب یہ گیان ہو جاوے گا ساتھ میں جنم تے ہی مردیو یہ نشجت ہے ایسا کون جنم میں آیا جس نے مر نہیں ہو پایا تو یہ ویچار کر آج تک اس رشتی میں کتنے ہی لوگ آئے کیا صدا رہے یہ نسرگ سدھانت ہے جو آتا ہے اوش جاتا آدھی صدا ہی انت دکھاتا جس کا کچھ اپچار نہیں ہے کسی کے پاس کوئی اپچار ہی نہیں ہے کہ مردیو کو روک لیا جاوے جب تک یہ گیان نہیں ہوگا تو تیرے دکھ کا کوئی انت بھی نہیں ہوگا جب یہ تجھے گیان ہو جاوے گا آتما امر ستہ ہے کشیتر اور کشیتر رگے کے گیان کو جو جان جاوے گا سات میں آتما ہم سب آتما ہیں اس کو وستر پرابت ہوا ہے جس پرکار ہم روج وستر بدل لیتے ہیں پرانے وستر چھوڑ دیتے ہیں میلے ہو گئے اتوا فٹ گئے اس کو چھوڑ دیا نیا وستر دھارن کر لیا وستر دھارن کرنے میں ہم کچھ بھی کشت نہیں انبھو کرتے بلکہ پرسنتہ ہوتی ہے ساف ستھرا سوچ وستر پہننے میں اسی پرکار آتما کو رہنے کے یوگ شریر کو تیا کر دوسرے نوین شریر میں کرم انسار اور پربو پرین نہ سے اس شریر کو دارن کرنے میں آتما کو کو کوئی کشت نہیں ہوتا ستھان کی ممتہ رہت ہے ستھان یہ آتما کا نواز ستھان یہ شریر اس کی ممتہ اس کو ساف ستھرا رکھنا اس کو سوچ رکھنا جب تک نواز ستھان اپنا ہے اس کو پرم پوش شریر سوامی جی مہراج سے سوامی جی مہراج آپ کے پیر بہت گورے ہیں کیوں نہ ہو میں اپنے شریر کو سوس رکھتا ہوں صاف رکھتا ہوں یہ میرے پرم آتما آتما کا نواز ستھان ہے یہ میرا مندر ہے اس میں آتما پرم آتما میرا وراج مان ہے وے پجاری ہی کیا جو مندر کو گندہ رکھے میں شریر ہوں یہ بھاو اتنا پکا ہو چکا ہے مانو کے بھیتر کیونکہ گیان اُپارجن نہیں کیا اگیان اتنا پربل ہو چکا ہے مانو اپنے آپ کو شریر سے بن جانتا ہی نہیں اپنے آپ کو شریر سمجھ بیٹھا ہے یہی کورا اگیان ہے یہی کورا اگیان ہے دوسرے ادھیائے میں بھگوان پہلے کہہ چکے ہیں آتما نہ کبھی جنم لیتا ہے نہ کبھی مرتا ہے تو آتما ہے اپنے آپ کو شریر نہ مان جس پرکار رسی سے تو بھائی کر رہا ہے اسی سے مردیو سے تو بھائی کر رہا ہے اگیان تا کے کار رسی کو ساپ سمجھے بیٹھا ہے اسی پرکار شریر کو اپنا آپ سمجھے بیٹھا ہے اس شریر میں مرتیو یہ عوشم بھاوی نیم ہے اس کو تُو جال لے جب یہ عوشم بھاوی نیم ہے تو پھر کیوں اپنے وش سے باہر کی کیوں چنتہ کرتا ہے کیوں شوک کرتا ہے جنم جو نسرگک سدھانت ہے اس شریر میں ویادی روگ دکھ اور دوش ان کو ہونے کو عوشم بھاوی جاننا یہ عوشم بھاوی ان بلٹ ہیں روگ آنے پر بہت زیادہ ویاکل ہو جانا بہت گھبرا جانا یہی تیرا اگیان ہے مرتیو کا کوئی اپچار نہیں ہے یہ ویداتا کا ویدان ہے اب اس کے لئے اگر تو روتا ہے پریشان ہوتا ہے تو تیرے دکھ کا تو سویم کارن ہے وہ ہے اگیان کے کارن اس لیے اس جیون میں کرموں کے فلوں میں نہ فنسنا پتر اسٹری اور گریہ آدھکوں کے مو میں نہ ہونا یہاں یہ تات پریہ نہیں مو کا نہ ہونا کی گھر بار تیاغ کر دے وے اسٹری پتر کی سار نہ لے وے اپنا کرتو کرم کی یہ بینہ تیری گتی نہیں ہوگی یہ گیان کدھا پی نہیں بھول نہ ہوگا اپنے کرتو کرم میں مر جانا جیادہ اچھا ہے یہاں برمت نہیں ہونا بھگوان کوئی بھی بات جو کہہ ہی کٹتے کیا کہتے ہیں جنم تے ہی جو تیرا سمبند مات پتا سے ہے ان کے پرتی تیرا کرتو کرم تیری پوجا ہے پرنت یہ نہیں بھول نہ ہوگا مات پتا باند ست دارا دن جن ساجن سکھا پیارا انت کال دے سکے نا سہارا رام نام تیرا تارن گریس جیون میں رہ کر اپنے کرتو کرم کرتے ہوئے اتنے ویست نہ ہو جائے کہ آپ پرمات کے نام جاب کا نام دھیان کا تمہیں سمائے ہی نہ ہی ملے یہ کرتو کرم کرتے ہوئے انت کال یہ سہائق نہیں ہوں گے پرنت ان کے پرتی جو تیرا اتر دائت ہے اگر تُو اس کو نہیں کرتا ہے تو تیری گتی تو بھی نہیں ہونے والی گیان کو تو جانو سمجھو تو سہی گھر بار نہیں تیار کرنا ہے پتی پتنی کے روپ میں جو کرتو کرم ہے وہ اوش میو نبھانے ہیں ماتا پتا ماتا پتا کا سمبند پتر پتریوں کے لیے جو سمبند ہے ان کو پڑھا لکھا کر یوگ انسان بنانا یہ ماتا پتا کا کرتو ہے جب بال کال میں سوئم کچھ نہیں کر پاتے تھے تو ماتا پتا نہلاتے دولاتے سوچ وستر پہناتے اور اس یوگ بنا دیا اب ماتا پتا ورد ہو گئے اب ان سے کوئی کاریا نہیں ہو رہا ان کے پرتی اب تیری جمع واری ہو گئی جیسے بچہ بوڑا ایک سمان بچے کے روپ میں تجھے پالا اب ورد وستہ میں اب اس کا تو تیاغ نہیں کر سکتا نکارا نہیں کہہ سکتا اب تیرا کرتو کرم ہے اس کا پالن پرنتو نام جاپ نام دیان یہ سارے یہ کہا ہے بھگوان نے تجھے گیان ہونا چاہیے اگ گیان ہی تیرا دکھوں کا کارن ہے اشت انشت کی پرابطی پر سدا سمجھت پن یہ پرکرتی کا چکر پرتیک شن چلتا چلا جا رہا ہے یہ پرکرتی کدھا پی نہیں روپ دی اس کا چکر چل رہا ہے تمہارے جیون میں صدا ہی اشت انشت تمہارے من کے انکول سمیں بھی آئے گا اور پرتیک کول سمیں بھی آئے گا اس کو کوئی نہیں روک پائے گا بار بار آئے گا ایک بار نہیں انیک بار آئے گا کیونکہ وی پرکرتی کا کرم نرنتر چلتا چلا جاتا ہے جو بھاگ دھرتی کا سوریا کے سم ہو جاتا ہے وہاں اجالہ ہو جاتا ہے جہاں پیٹ ہو جاتی ہے وہاں اندھیرہ ہو جاتا ہے بھارت میں اس سمیں سورے ادھے ہوایا ہے تو پرکاش ہو گیا اسی سمیں امریکہ میں پیٹ ہو گئی وہاں اندھیرہ ہو گیا ہے سوریا کی انپسطتی نہیں ہوئی یہ جو کرم پرکرتی کا چل رہا ہے یہ گرہ نقشتر جو چل رہے ہیں اسی پرکار تیرے سممک یہ کرم گھوم رہا ہے کدھا پی تیرا مک سکھ کی اور ہو جاتا ہے کدھا پی دکھ ہو کی اور ہو جاتا ہے اس سے تُو نہیں بچ پائے گا جیون بھر نہیں بچ پائے گا اس گیان کو جان نہ ہی سکھوں کا کارن ہوگا سکھ آیا ہے تو اپنے پیر جمین پہ رکھ آسمان پہ نہ لے جا کہ کون میرے جیسا ہے دکھ آ گیا جب سکھ نہیں رہا تو دکھ بھی نہیں رہے گا تو اپنے آپ ہوگا گیتا تو ست کا گیان دیتی ہے سدا سمچت پن اپنے من کو ڈاوہ ڈول نہیں کرنا اور مجھ میں اننی بھاپ سے اب چارنی ابھی چارنی بھگتی اننی بھگتی اکانت ستھان کا سیون جن سمو سے اپرام پن آتم گیان میں ستھر پن آتم گیان آتم نہ کدا پی مرتا ہے نہ جنم لیتا ہے آتم کو کوئی نہیں مار سکتا میں آتم ہوں یہ شریر تو مجھے پرابت ہوا ہے میرا ناش کدا پی نہیں ہوئے گا اور یہ کپڑے کا ناش یہ وستر کا ناش تو ہو کر ہی رہے گا جو بنا ہے بگڑے گا ہی بودہ سو کے واسو گیان کو عوش سمجھنا جو واسو گیان ہے اس کو تو عوش سمجھنا ایسا یہ گیان کہا ہے جو اس سے وپریت ہے وہ اگیان ہے انہی بھاووں کا الٹا اگیان کہا جاتا ہے اوم نمو بھگو دے واسو دے وائے نمو بہت مہت پورن پاٹ ہے جیون میں یہ دو دکھ سکھ یہ من کی ورثہ ہی ہے کیونکہ من جب تک اگیان میں لوکوں میں وچرن کرے گا تو مانو اپار دکھ اور سکھ کو انبھف کرے گا جب اس تت کو جان جاوے گا اور انن بھکتی اب وچارنی بھکتی میں لین ہو جاوے گا تو اس جیسا سکھی منوش اس اور اس دھرتی کے اس لوک کی کاربون کاپی ہے پرلوک جب یہاں پر نہیں سکھی ہے تو پرلوک میں کیسے سکھی ہو جاوے گا گیتہ کے گیان کو سمجھنے کا پریتن کیجئے گا آپ سے بڑھ کر سکھی اور کوئی دنیا میں نہیں ہوگا میں کل اس سمیں تو شملہ کے مارک پر ہوں گا کل سائنگ کال شرام شرنم کاٹ روڈ شملہ میں سسنگ ہے چار سے ساڑھے پانچ پرات پانچ اور چھے کے بیچ میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا شملہ کے لئے سسنگ نبھا کر ترنت لدھیانہ کے لئے پرات کی سوا کا جاپ میرا پات میرے مارک میری گاڑی میں ہی ہوگا دھنوات سروشکتی مات پرمات منی شریر رام آئی ناما 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 سرب شکتی باتے پرماتمنے شری رامائے ناماں 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 سرب شکتی باتے